اتوار سے آگے جو پیر ہوتا ہے نا منگل سے پیچھے جو پیر ہوتا ہے وہ پیر اصلی ہوتا ہے باقی منگل بودھ والے پیر چلے گئے لیکن آج پیر اس پیر آئے جو پیر تھا اسلام علیکم ناظرین اینکر پرسن اقرار علحسن پر حق پیر خطیب کا کرامتی حملہ شوف شوف نے اقرار علحسن کو ہسپیٹل ایڈمٹ کروا دیا اس خبر میں کس آتھ تک سچائی ہے آج کس ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے ناظرین جیسا کہ پیر حق خطیب کو اس سے پہلے بھی کئی لوگ ایکسپوز کر چکے ہیں لیکن اس بار اس ملک کے نیڈر اور بہادر اینکر پرسن اقرار علحسن نے انہیں ایکسپوز کرنے کا ٹرینڈ چلایا جس میں نہ صرف انہیں بے نقاب کیا بلکہ ان کی آستانے میں جا کر ان سے فیس ٹو فیس بات کی اور ثابت کیا کہ یہ واقعی ایک بہادر اور نیڈر صاف ہی ہے کیونکہ اقرار علحسن اچھی طرح جانتے تھے کہ حق پیر خطیب کے آستانے پر ان کی آزاروں کی تعداد میں مرید موجود ہیں اور یہ شف شف کے ایک اشارے پر اقرار کی درگت بنا سکتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اس سینکر نے یہ حمد دکھائی اور پیر صاحب کے آستانے پر جا کر انہیں ایکسپوز کیا اقرار علحسن نے خود پر ہونے والے حملے کے بارے میں کیا کہا ملائزہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ پلیز آج کی اس ویڈیو کو کچھ منٹ دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو حق خطیب کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہر سوال کا جواب مل جائے گا اور میں یہ درخواست اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں حق خطیب کی حقیقت کو آپ سب کے سامنے لانے کے لیے واقع اتن کل اس کے آستانے پر جان ہتھیلی پر رکھ کر گیا تھا آپ سب جانتے ہیں کہ اس شخص نے کس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بنا رکھا ہے اس شخص نے تمہیں اس تکلیف میں مبتلا کیا ہے لیکن ہمیں گالیاں پڑی ہمیں دھکے ملے ہم نے بہت سے الزامات سہے لیکن اس شخص کے گھر میں گھس کر اس کے آستانے پر جا کر اس کے لوگوں کے درمیان الحمدللہ ہم نے اس شخص کے چہرے سے نقاب نوچ کر اتارا آپ سب کی دعاوں سے حاضرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ اقرار الہسن پر پیر صاحب کا کوئی حملہ نہیں ہوا بلکہ نہ یہ ان پر اپنی کوئی قرامت دکھا سکے ورنہ اقرار الہسن کے مطابق آئے یہ ویڈیو نہ بنا رہے ہوتے بلکہ ان کے مرید ہو چکے ہوتے آپ اقرار الہسن اور پیر خطیب کے اس معاملے میں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کے ازار ضرور کریں اللہ حافظ